ہلو ایبریوان آج میں نکلی ہوں ووک کے لیے اور بہت ہی خوبصورت ویدر ہے تھنڈا تھنڈا پیارا پیارا موسم ہے ابھی ویسے دوپہر کا ٹائم ہے لیکن آپ کو کوئی بھی یہاں پہ دھوپ یا اس طرح سے مطلب دلیس نو سار اور بہت خوبصورت ویدر ہے بہت ہی فریش ایر ہے اس ٹائم پہ اور میں نے سوچا کہ تھوڑی ووک کی جائے نیبرز دیکھ کے جائیں اور رستے وغیرہ دیکھے جائیں تو اس لئے میں واکر نے نکل آئی آچھا جی یہ آپ کو میں نکھا رہی ہوں یہ ہماری لیبرز ہیں یہ مطلب یہ جو گھر ہیں وہ اتنے دسٹنس پہ ہوتے ہیں اس سے زیادہ بھی آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے بہت یہاں پہ جو ہیں وہ اتنے دسٹنس پہ بنے گے لیکن زیادہ کلوز کلوز گھر نہیں ہوتی ان کی ونڈوز سے نظر آ رہے ہیں ان کی کچن چچن اور باقی ساری چیزیں اچھا جی دیکھتے جاتے ہم اور یہ خوبصورت درخت ہر طرف نظر آ رہے ہیں اور یہ پیاری سی جھیل جو کہ ابھی ابھی تک تو موسم ہے کافی ٹھنڈا ہو رہا ہے لیکن ابھی اتنا نہیں ہوا اثر وائز یہ جو ہم شاید نیکس منت میں یا اس سے نیکس منت میں یہ ٹوٹلی فریز ہو جائیں گے یہ برڈ بھی بیٹھا ہو ہے بوٹ پہ جو میں نے دکھانے کی کوشش کی شاید آپ کو نظر آ گیا ہو اچھا یہ اس کے اوپر سے بریج ہے یہ ندی کے اوپر سے گزرتا بریج ہے جو کہ اس کے اوپر ٹرافک وغیرہ ہے بھی بہت زیادہ گریزی ٹرافک نہیں ہوتی لیکن ہے اچھا جی یہ دیکھیں خوبصورت درخت ہر طرف آپ کو نظر آئیں گے جو کہ موسم کی خوبصورتی اور ہر طرح کی نظاروں کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ کرتے ہیں اور موسٹی لوگ اس ٹائم پہ آپ کو نظر آئیں گے سائیکل چلاتے ہوئے اور واک کرتے ہوئے جوگن کرتے ہوئے یہاں کی لوگ بلکہ سارا ویسٹرن ورل جو ہے وہ اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیار رکھتے ہیں اور لوگ نکلتے ہیں اپنے لئے اپنی فیملیز کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ جوگن وغیرہ کرنے دیکھیں آپ کو دور تک نظر آ رہا ہوگا اس میں کچھ بوٹس وغیرہ یہ ساری یہ دیکھیں یہ فینش پپل جو ہے وہ اپنی سائیکلز پہ موکشن جائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں اچھا جی یہاں میں آپ کو دکھا ہوں اچھا اس طرح سے ان کی گاڑیاں جو ہے گھر کے نیچے اس طرح پارکنگ بنی ہوتی ہے اوہ یہ مجھے کچھ نظر آ رہا ہے یہ کوٹس باہر تنگے ہوئے ایڈن نو فر وٹ ریزن ایڈن نو ایڈن نو ایڈن نو ایڈن نو یہ دیکھیں بہت خوبصورت اچھا اس کا جو نیکس پارٹ ہے ویڈیو کا وہ آپ جلدی دیکھیں گے وہ میں اپلوڈ کر دوں گی کل کی ویڈیو میں تب تک کیلئے با بائی